اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف ظلفکار کے ستاب کی خدمت میں حاضر ہوں گزستہ روز سپریم کورڈ نے جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا اس پر بہت زیادہ برہمی پائی جا رہی ہے اور اس طرح کے خدشات پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے یہ خدشات اتنے بڑے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف ہیلی کاپٹر لے کر اچانک ہنگامی طور پر نواز شیف کے پاس پہنچے ہیں اور وان آن وان میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے اور اس کے بعد عاصف علی زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا ہے مشورہ کیا گیا ہے انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم یہ ایکسکلوزیو سٹوری شیئر کریں گے اور پروگرام کام باقیدہ غاز کر لیتے جناب سب سے پہلے تو جو آج کی خبر ہے نیوز آف دی ڈی وہ تو عمران خان اور بشرا بی بی کی جو بریت تھی اس کے بعد ان کی رہائی کی روپکار جاری ہو گئی تھی لیکن وہ رہا نہیں ہوئے ہیں اور جو نیب ہے انہوں نے ان کی توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی گرفتاری ڈال دی ہے اس سے پہلے کچھ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ شاید بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں عمران خان تو نہ ہو سکیں لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ نہیں جناب دونوں رہا نہیں ہوں گے اور دونوں کو بھی بدستور ڈیالہ جیل میں ہی رہنا پڑے گا ناظرین آپ کو یاد ہوگا آپ آج سے کچھ دن پہلے ہم نے آپ سے ایک کچھ کہا تھا اور وہ غالباً جب عمران خان صاحب نے وہ ویڈیوز لوڈ کی تھی جس پہ وہ جناب مجرم کون اور غدار کون اور اس قسم کی جو ویڈیوز انہوں نے اپنے ایکاونٹ سے لوڈ کی تھی شیخ مجی برمان اپنے آپ کو انہوں نے پیش بنایا تھا تو اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ یہ ارز کی تھی کہ اس کا ریاکشن جی آیا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جناب بوشہ بی بی کو تھوڑی سہولت دے دی جائے گی وہ اگر بری ہوتی ہوں تو ان کا رہا کر دیا جائے گا لیکن اس ویڈیو کا جواب یہ ہے کہ اب بوشہ بی بی رہا نہیں ہوں گی یہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا اپنی خبر کو شیئر کیا تھا تو وہی ہوا ہے آج آج پھر جناب یہ جب ان کی بریت کی روپکار لے گئے پاکستان طریقہ انصاف کے وقلہ سینٹرل جیل اڈیالا پہنچے ہیں تو وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ جناب نیب والے جو ہیں ان کے ایک ڈپٹی ڈریکٹر پہلے ہی آ کر ان دونوں میاں بی بی کی گرفتاری ڈال چکے ہیں لہٰذا ان کی رہائی ممکن نہیں ہے اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے اپنے وقلہ پر تنقید کی کہ جناب یہ لیٹ گئے ہیں یہ آدھا گھنٹہ پہلے چلے جاتے تو وہ رہا ہو جاتے ایسا نہیں ہوا کرتا جو جیل حکام ہوتے ہیں انہیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کس بندے کو ہم نے رہا کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے جس کو رہا کرنا ہوتا ہے اس کی روبکار جو ہے وہ ان ٹائم وصول بھی کر لیتے ہیں اور رہا بھی کر دیتے ہیں جس کو رہا نہیں کرنا ہوتا اول تو اس کی روبکار لے کے بندہ آتھ میں پھرتا رہتا ہے اس کی روبکار وصول کوئی نہیں کرتا تاخیر کی جاتی ہے اور روبکار وصول کر بھی لی جائے تو جو اوپر سے حکمات آنے ہوتے ہیں اس کے بغیر وہ نہیں چھوڑتے یہ ہم اپنے پورے جو جنرلسٹک کیریئر ہے اس کے دوران ہم گشتہ تین دہائیوں میں اس طرح کے ہم نے بہت سارے واقعات دیکھیں تو آج بھی وہی ہوا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا گیا خیر یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا ان کی رہائی کا لیکن آج ان کا جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس کا آج جیل ٹرائل تھا اس جیل ٹرائل کے اندر جو ہے نہیں سوری میں غلط بات کر گیا توشہ خانہ والا کیس نہیں توشہ خانہ والا کیس میں تو ان کی گرستاری ڈالی ہے جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کا ٹرائل تھا جیل کے اندر اور اعتصاب دالت اسلامباد کے جج ہے محمد علی وڑائج وہ پہنچے جیل میں انہوں نے جا کر عدالت لگائی اور عمران خان کو اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا اور بیریسٹر علی زفر بھی موجود تھے جو عمران خان کے کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں پاکستان در ایک انصاف کے اور وکیل بھی ہیں اور آج جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ دو گواہوں نے اپنے بیانات کلم بند کروائے ہیں ایک بیان دو کلم بند کروائے ہیں کہ جب عمران خان صاحب زیازم تھے تو ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے آزم خان انہوں نے اپنا بیان کلم بند کروائے ہیں آزم خان نے سائفر کیس میں بھی اپنا بیان کلم بند کروائے تھا بطور گواہ اور اس کیس میں بھی انہوں نے اپنا بیان کلم بند کروائے اور جو دوسرا سب سے اہم گواہ تھا وہ عمران خان کی کابینہ میں جو وزیر مملکت تھی زبیدہ جلال صاحبہ ان کا بیان بھی کلم بند ہوا ہے اور آئندہ سماعت پر جو تین گواہیں ان کو جرہ کے لئے طلب کیا گیا ایک یہ آزم خان زبیدہ جلال اور جو پروریس خٹک سے بیان دے کے گئے تھے ان تینوں کو تو بہرحال اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو انہوں نے بیانات دیا ہیں وہ کیا ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آج دالت کرو برو وزیر مملکت برائے دفاعی وعدہوار تھی زبیدہ جلال عمران خان صاحب کی کابینہ میں انہوں نے اپنا بیان دیا کہ جناب دوزار تئیس میں وہ سب سے پہلے نیپ کے آئیو کے پاس پیش ہوئی تھی اس کیس کی تفتیش کے لیے اور پھر وہ بتاتی ہیں دالت کو اپنا بیان ریکارڈ کرواتی کہ دوزار انیس میں شہزاد اکبر ایک بند لفافہ لے کر آئے اور کہا کہ یہ کابینہ کے اجلاس کا ایڈیشنل ایجنڈا ہے جبکہ ایڈیشنل ایجنڈے کا بھی ایک ذابطے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا تھا اور پھر یہ کہا گیا کہ جی پیش کرنے سے قبل کابینہ کو اس پر بریفنگ دی جائے جو کہ نہیں دی گئی جبکہ شہزاد اکبر نے بتایا کہ یہ کوئی رقم ہے جو کہ غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل ہوئی تھی اور اب وہ حکومت پاکستان کو واپس کرنی ہے یہ اور پھر انہوں نے یہ شہزاد اکبر نے زور دیا کہ یہ حساس معاملہ ہے اور اسے فوری منظور کیا جانا چاہیے مگر اس طرح جب انہوں نے زور دیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر مجھ سمید جنہے کہ زبیدہ جلال سمید دیگر کچھ رقین کے قابینہ کے جو تھے انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ جی نہ تو ایجنڈے کی منظوری لی گئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد جو پیش کرنے کے بعد اس کے پر بیعث کی جاری ہے تو اس طرح تو یہ مناسب نہیں ہے لیکن اس پر جو ہے وہ سابق وزیعظم جو اس وقت امران خان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب اس کو منظور کر لیں جن کے کہنے پر مجھ سمید سب نے اس کی منظوری دے دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جناب جو انویسٹیگیشن آفی سے نے نیب کے انہوں نے مجھے جو کاغذات دکھائے تھے انہوں نے دو کاغذات انہوں نے دکھائے تھے ایک ڈاکومنٹ تھا جس پر پرائم نیسٹر اس وقت کے جو امران خان تھے ان کا نور تھا اور دوسرا جو ہے وہ ایک کانفیڈنشل ڈیڈ تھی اور یوں جو ہے وہ امران خان اور ان کے وقلہ نے کچھ اعتراضات تو ہاں پر کیے کیونکہ جس وقت زبایدہ جلال بیان کلم بند کرواری تھی تو اس وقت جو نیب کے پروسکیوٹر تھے مظفر عباسی غالباً پروسکیوٹر جنرل ہیں ان کے وہ کچھ ان کو لکمیں دے رہے تھے جس پر جو انہوں نے اعتراض کی امران خان کے وقلہ نے کہ جی آپ ان کو لکمیں نہ دیں کہ یہ پڑی لے کی خاتون ان کو پتا ہے انہوں نے بڑی اچھی طرح کہ انہوں نے کیا بیان دینا ہے جس پر پروسکیوٹر نے کہا کہ جناب یہ میں تو ان کو گائیڈ کر رہا ہوں بیان نہیں ان کی طرف سے دے رہا ان کو گائیڈ کر رہا ہوں البتہ جب ان کے اوپر جرہ ہوگی تو وہ آپ کا پورا حاکہ آپ جس طرح چاہیں ان کے اوپر جرہ کر لیں خیر یہ ان کے بیان کلم بند ہوگی ہے زبیدہ جلال صاحبہ کر اس کے بعد پھر آزم خان نے بیان کلم بند کروایا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا آزم خان صاحب نے کہا کہ جناب میں اگست دوہزار اٹھارہ سے لے کر اپریل دوہزار بائیس تک اس وقت کے پرائم نیسٹر عمران خان کا پرنسپل سیکٹی کے دور پہ کام کرتا رہا ہوں یہ پورے ٹنور میں یہی پرنسپل سیکٹی ان کے رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ جی شہزاد اکبر جو ہیں وہ ایک دستخط شدہ نوٹ لائے اور یہ کہا کہ یہ کانفیڈنچل دیڈ ہے اس کو کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کرنا ہے اور یہ پرائم نیسٹر نے اس حوالے سے ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ اس پر وہ فائل میں نے کابینہ کے جنڈے میں چونکہ پیش کرنی تھی تو کابینہ کے سامنے تو یہ سیکٹی کیبنٹ جو ہیں ان کو میں نے وہ فائل بجوا دی اور جو ہے یہ انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ کروایا ہے لیکن وہاں پر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہوئی کہ جب آزم خان جب دالت میں آئے تو عمران خان نے ان کو دیکھ کر دور سے ان کو سلام کیا اشارے سے آزم خان کو اور اس کے بعد بھی جب کمرہ دالت میں جب سما چلتی اس وقت بھی آزم خان جو کہ گواہ ہیں اور عمران خان آپس میں بات چیت کرتے رہے اور پھر جناب جب صحفیوں سے گفت گئی عمران خان صاحب کی تو عمران خان صاحب نے صحفیوں کو یہ بتایا جب صحفی نے پوچھا جی آپ ان سے کیا بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی بات چیت خاص نہیں ہوتی بس یہ میں دیکھ رہا تھا کہ کیسا انہوں نے بیان جمعہ کلم بن کر رہا ہے تو جو بیان آزم خان نے کلم بن کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک بیان کلم بن کر رہا ہے یہ عمران خان صاحب کا ابھی تک کا موقف ہے اب کل کچھ اور ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے بلکہ یقین نہ ہوگا کیونکہ ماسٹر آف یوٹرن تو اپنے خان صاحب یہ نہیں ہے جناب تو بھرحال جی اس کیس کے اندر اب کل تینتیس گواہان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں بتیس پر جرہ بھی ہو چکی ہے کچھ پارشل جرہ رہتی ہے کل امید ہے کہ جو نیکس تاریخ ہے جو کہ بیس جولائی ہے بیس جولائی تک سماعت ملتوی ہوئی ہے اور اس پر جو ہے مزید جرہ ہوگی اور مزید گواہوں کے بیانات بھی کلم بن ہوں گے اس موقع میں کے اندر کل فیفٹی نائن گواہان تھے جس کے اندر سے دس جو گواہان ہیں ان کو نیاب نے ویڈرو کر لیا تھا اور کل فورٹی نائن اس وقت استغاثہ کے گواہان ہیں جن میں سے تین تیس کی بیانات اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں اچھا امران خان نے اس کے بعد کچھ گفتگو بھی کی ہے لیکن ہمیں آپ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں ویلاگ کو مختصر رکھنے کے لیے ان کے اس بیان کو چھوٹا ہوں وہ انشاءاللہ جو کل صبح والا ہمارا ویلاگ ہوگا یا کل دن کو آئے گا اس کے اندر اس کے پر بات کریں گے اور بڑی زبدست آپ کو اس کے مندر سے ہم چیزیں بتائیں گے اور کچھ دیکھر خبریں بھی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا جو نظر آ رہا ہے وہ ہو نہیں رہا یہ میں آپ کو بتا رہوں اپنے اگلے ویلاگ کے لیے والے سے خیر اس ویلاگ میں ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور معاملہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے جناب طریق لبیک پاکستان ایک بار پھر اپنا دھرنا لے کر فیض آباد راول پنڈی پہنچ گئی ہے فیض آباد اسلام آباد راول پنڈی کا سنگم ہے اور دوزار سترہ کا ان کا دھرنا بڑا مشہور ہوا تھا جس پر جسٹس قاضی فائزہ نے اس وقت حکم بھی دیا تھا جنرل فیض کے خلاف لیکن کچھ نہیں ہوا الٹا قاضی فائزہ کو ریفرنس پکتنا پڑا آج جسٹس قاضی فائزہ ساتھ جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہے اور پھر مسلم لیگ نون ہی کی حکومت ہے اور پھر تحریک لبیق کا دھرنا یہاں پر پہنچ گیا ہے کیوں آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں ساسی مفروضوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی سالیڈ بات نہ ہو لیکن یہ جو پتا چلا ہے کہ تحریک لبیق کا دھرنا ہے یہ کوئی انٹرنل معاملات کے لیے نہیں ہے کہ ان کا حکومت سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جناب ہمیں یوں کر دیں یا ہمارا یوں کر دیں یا افرام معاملے پر ایسے کیوں نہیں کیا یہ ان کا بین الاقوامی معاملات سے جو دفتر خارجہ سے متعلق ہیں بلخصوص فلسطین وغیرہ کی معاملات سے متعلق ان کا یہ دھرنا ہے اب لیٹس ہی ایک عمد کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے تو وہ کس حد تک کمیاب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی لیکن جو آخری میں دیکھ کے آئے اس دھرنے میں وہ یہ ہے کہ وہ تنبوکناتیں دوبارہ لگ گئی ہیں یعنی کہ پکا پوگامگر کے آئے ہیں اور رولپنڈی اسلامباد کے جو فیضاباد والا راستہ وہ مکمل طور پر بلاک ہو گیا اچھا جب ایک چورہ بلاک ہوتا ہے نا جی تو جو باقی متبادل راستے ہیں نا ان پر جب ٹریفک کا فلو بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی بلاک ہو جاتے ہیں تو یہ اس وقت سیچوشن ہے ایک بار پھر پنڈی اسلامباد کے جو شہری ہیں وہ اس معاملے کو بھوکتیں گے لیکن بڑے عرصے کے بعد پہلے تو پی ٹی آئی نے روز شغل بنیا ہوتا تھا لیکن ابھی کافی دنوں کے بعد یہ معاملہ بھوکتنا پڑے گا اللہ کرے یہ معاملہ بھی جلدی آسانی سے حل ہو جائے جی اچھا جی اپنی اس خبر کی طرف ہم آتے ہیں جو آپ نے مین دیکھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں بہت ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر شکینی کی سے صورتحال ہے اسلامباد وفاقی دارالحکومت ہے یہاں پر بہت ساری سرگوشیاں ہو رہی ہیں بہت ساری چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور اسلامباد وفاقی دارالحکومت ہے جو اصلی دارالحکومت ہے پنڈی وہ بھی پنڈی اور اسلامباد جلوان شہر ہیں تو لہٰذا ان دونوں کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مصدقہ ہے ہمارے پاس ذراح سے یہ اطلاعات ہیں کہ پنڈی اور اسلامباد میں کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے دھرہ دھرہ مختلف لیولز کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے اور اس چیز کے خدشات محسوس کیا جا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کل ہوا ہے کیونکہ آئین اور قانون میں کسی چیز کی ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی جو کل سپریم کورٹ نے کیا معذرت کے ساتھ کہ اب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے فرض کریں کہ ایک کچھ چیز ہے کہ ایک شخص عدالت میں جاتا ہے کہ یہ چیز میری ہے اور دوسرے کی کسٹڈی میں ہے تو یہ مجھے دی جائے تو وہ دو اس کیس کے فریق ہیں لیکن عدالت یہ فیصلہ دیتی کہ یہ تم دونوں کو نہیں ملے گی یہ وہ اس کو ملے گی جس نے عدالت میں ترخواست دائر نہیں کی تو پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پندرہ دن دیئے ہیں کہ وہ اپنی فرستیں دے دیں جبکہ الیکشن پر آپر لڑنے والی جماعتوں کو بھی اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو ازاد امیدواروں کو قانون اور آئین کے مطابق تین دن دیے جاتے ہیں اور یہاں پر ہر چیز اپنی مرضی کا آئین ہے کیس ہوتا ہے عدالت کے اندر ایک افسر کے تبادلے کا تو اس پہ حکم جو جاری ہوتا وہی ہوتا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کرا دیں اچھا جی یہاں پر پراما میں کیس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کاما پر سزا دے دیں یہاں پر انہاب مقدمہ ابھی درجی نہیں ہوا ہے اندر جو مہینوں سالوں بعد بھی مقدمہ درجی کا انہوں میں بھی آپ زمانتیں دے دیں تو پھر یہ جو کچھ ہوا ہے کل یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور امینی ایک سو سینٹی سو نمبر پہ آتی ہے دلیا لیکن برحل ہمارا جو ہے وہ کلیم یہ ہے کہ آخری نمبر ہمارا ہے دو ایک سو پچاس والے ایک سو سینٹی سو بھی اب آتی رہ گئی ہیں خیر یہ تو معاملات تھے وہ والے اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ ساری سیچویشن چل رہی ہے کہ اس قسم کی ایک کیاس سرائی پھیلی ہوئی کیاس کی سیچویشن ایک پینک کی سیچویشن ہے تو اس میں ہوا کیا ہے یہ خبریں اس قدر زیادہ بڑی کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر ہیلیکپٹر پر مری کے علاقے شانگلہ گلی پہنچے نواز شریف صاحب بھی مری میں مقیم ہے لیکن وہ نواز شریف کے گھر نہیں گئے یہاں پہ اس ساری کہانے میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ میٹنگ نواز شریف کی رہشگاہ پر جو مری میں ہے وہاں پر نہیں ہوئی دو ہفتے سے وہیں پر مقیم ہے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب ہیلیکپٹر لے کر پہنچے ہیں شانگلہ گلی میں نواز شریف صاحب اپنے گھر سے بزریا کار پہنچے ہیں گھڑی پر پہنچے ہیں شانگلہ گلی وہاں پر ان دونوں بھائیوں کی ایک ون آن ون خفیہ میٹنگ ہوئی ہے خفیہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ون آن ون ہوئی ہے کوئی پارٹی رینماؤز میں ساتھ نہیں تھا کوئی اس مشاورت میں شامل نہیں تھا کوئی اس میٹنگ میں شریک نہیں تھا ان دونوں بھائیوں نے آپس میں کیا بات کی یہ تو اب دونوں بھائی خود ہی کسی کو بتائیں تو بتائیں اپنے ساتھیوں کو تو پھر کوئی بات باہر نکلے گی لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اس والے سے جو ان کے قریبی حلقے ہیں ان سے جب رابطہ کیا گا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نواز شریف صاحب جب وہ بڑے سخت برہم ہیں اور وہ انہوں نے شباز شریف صاحب سے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھئی اگلے جہاں وہ سب کچھ کھل کھلا گے سامنے آگے انہوں نے آئین قانون لے پیڑ گیا ایک طرف رکھ لیا یعنی کہ وہ ننگے چٹے برہنا ہو کر سامنے آگے کہ کر لو جو مارا کرنا ہم ہی آئین ہیں ہم ہی قانون ہیں تو پھر کیا پارلیمنٹ سوئی ہوئی ہے یہ اب بات کی گئی ہے اور اگر جج جو اپنی مزید فیصلے کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کے پاس تو قانونی اختیار ہے پارلیمنٹ سے اوپر تو کوئی دارہ نہیں ہے تو اس پارلیمنٹ کے ذریعے اس معاملے کا جواب کیوں نہیں دے رہے جناب آپ یہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے اور یقیناً جو میں آپ سے بات کروں کہ بات ہو رہی ہے کہ سسٹم لے پیٹے جانے کا خچہ وہ اس خچے پر بھی بات ہوئی ہوگی لیکن جو ہے وہ ایک پیر کے دن مسلم لگ نون کا ایک اجلاس طرف کیا گیا ہے اس اجلاس میں جو مسلم لگ نون فیصلے کرے گی اس کے حوالے سے اتحادیوں کو بھی اعتماد بھی لیا جائے گا اور یہ نواز شریف نے کہا کہ یہ چیز قطن قابل قبول نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کا دل کرتا ہے وہ جج فیصلہ کرتے ہیں یہ قطن قابل قبول نہیں ہے اور نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میٹنگ کے بعد کہ وہ جو کہا تھا نا کہ نواز شریف خاموشی نہیں توڑ رہے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب خاموشی توڑنے پر آ گئے ہیں اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دعید کیا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ملائیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں غیر اقدام کا جواب قانونی طور پر دیں آئینی طور پر دیں اور جتنے آپشنز ہیں وہ سب کے سب بروے کار لائے جائیں اس میٹنگ کے بعد پھر پتہ چلا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی ہے ذراپتہ کی ہے صدر مملکت آصف علی زردائی سے اور ان سے بھی مشفرہ بھی مانگا ہے اور ان سے مدد بھی مانگی ہے کہ جناب یہ پارلیمان کی پالا دستی کا معاملہ ہے اس پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے اور آپ ہماری اس معاملے میں مدد بھی کریں اور آپ ہمیں اس میں مشاورت بھی دیں جس پر جو ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ آصف علی زردائی صاحب صدر مملکت نے ان کو یہ رائے دی ہے کہ آپ کے اور ہمارے جو قانونی اور آئینی ماہر ہیں یعنی کہ مسلمی قنون کے پاس جو قانونی اور آئینی ماہرین کی ٹیم ہیں یا جو پاکستان بھی کچھ پارٹی کے پاس ہے وہ سب مل کر بیٹھیں اس معاملے کے حل سوچیں اور مل جل کر آگے بڑھیں سو اب پیر کو یہ بڑی بیٹھے گونے جاری ہے مسلمی قنون کی حنیف عباسی اور خواجہ آصف نے بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ یہ جو کچھ موگئی ہو رہی ہے کہ جو نیا الیکشن قبل از وقت الیکشن ان کا کوئی الیکشن الیکشن کوئی نہیں ہے اور بہرحال جو اگلا علاق ہے اس کے اندر ہم آپ کو مزید خبریں بھی شیئر کریں گے لیکن ایک اور چلتے چلتے ایک اہم فکر آپ سے کہہ دوں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ پارلیمان اپنے پاؤں پر وزن ڈال کر کھڑی ہو اور وہ اس کا جواب دے ورنہ اگر پارلیمان اس تک کرتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتی تو پھر جو طاقت پر کے پاس آفشن ہوتا ہے وہ تو موجود ہیں آپ تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ